بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی ہم افیشل میں خوش آمدید آج پر دوستوں میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلے بڑھتے ہیں کہانی کی جانتی موسم انتہائی سرد تھا باہر توفانی ہواوں کے چکر چل رہے تھے دند نے فضا کو سفید چادر میں لپیٹ لیا تھا گو ابھی دن کے ساڑھے چار بجے تھے لیکن لگتا تھا کہ رات ہو گئی اکرم نے کھولتی ہوئی کافی کے برطن میرے سامنے رکھے تو میں نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا اس سرد ماحول میں کافی سے اٹھنے والی باپ کچھ زیادہ ہی لطف دے رہی تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے اکرم نے کپ میں کافی انڈیل کر مجھے دی اور پھر آتش دان کی طرف چل پڑا جہاں سلکتی ہوئی آگ مدھم پڑنے لگی تھی اس نے آتش دان میں لکڑی کے چند اوہ ٹکڑے جھونکے اور سلاک سے آگ کو کریتا اور پھر وہ سیدھا ہوا تو میں نے بے اختیار اس سے سوال کیا اکرم وہ ٹونی کہاں ہے باہر آرام سے بیٹا ہوا ہے اسے باہر مت نکلنے دینا میں نے کہا اس وقت تو کوئی جاندار باہر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا سوائے اس پاگل جوڑے کے جس کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ دونوں موت کی تلاش میں نکلتے ہیں لیکن موت بھی انہیں پاگل سمجھ کر ان کے قریب نہیں آتی اکرم نے کہا اوہ تو کیا وہ آج پھر باہر نکلے ہیں میں نے کافی کا ایک گونٹ لے کر پوچھا ہاں دونوں ابھی گھر کے سامنے سے گزرے ہیں انہیں دیکھ کر کبھی گمان نہیں ہوتا کہ باہر اتنی سردی ہے میرے دل میں بے اختیار ہوائش ہوئی کہ میں ان دونوں کو دیکھوں کمال کے لوگ تھے آندھی ہو طوفان ہو جب سے میں یہاں آیا تھا ٹھیک ساڑھی چار بجے میں انہیں انچے نیچے پہاڑی راستو پر ایک دوسرے کا خات پکڑے گزرتے ہوئے دیکھا تھا حالانکہ کافی عمر رسیدہ جوڑا تھا مرد کی عمر کسی طرح ستر سے کم نہ ہوگی عورت کے سر کے بال بھی برف کی طرح سفید تھے دونوں مقامی تھے لیکن پڑھی لکھی فیملی کے معلوم ہوتے تھے ان کا اندازہ ان کے لباس سے ہوتا تھا اکرم ان کی زندہ دلی اور اصول پرستی سے متاثر تھا لیکن میں انہیں دیکھ کر کسی اور حیال میں گم ہو جاتا تھا مجھے اپنی بیوی یاد آ جاتی تھی جس کی یاد میرے کھوکلے دماغ میں موجود تھی میں نے کافی کے دو تین گونٹ لیے اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا جہاں سے میں نے انہیں دیکھا تھا دونوں آوارہ روحوں کی مانت برف کی دن میں اس پہاڑی ٹیکری کا چکر کاٹ کر اپنی رہائشگاہ کی طرف جا رہے تھے حالانکہ انہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ سردی ان پر بے اثر ہے کمال ہے میں نے تھنڈی سانس لے کر اکرم کی طرف دیکھا لیکن مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ اکرم کا باہر چلا گیا میں واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا کافی کی پیالی میں بچی کافی تھنڈی ہو چکی تھی میں نے اسے اٹھا کر خلق میں انڈین لیا تو کافی کی تلہی مزہ دے گئی پہلی بار جب میں نے ان دونوں کو دیکھا تھا تو مجھے بڑا ہی عجیب لگا تھا اکرم اس وقت میرے قریب ہی تھا مجھ سے پہلے وہ بول پڑا عادل دونوں بڑے مزے سے ہاتھ میں ہار ڈالے جا رہے ہیں جیسے سردی سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو حالانکہ کافی عمر کے لگتے ہیں مخبت انسان کو ایسی طاقت ادا کر دیتی ہے اکرم اس وقت یہ دونوں ایک دوسرے کے پیار میں ڈوبے ہوئے تھے اس لیے کسی تیسرے کا احساس ان کے درمیان سے گزرتا ہی نہیں اس عمر میں ان کا پیار اتنا گہرا ہے تو جوانی میں کیسا ہوگا ان کی مخبت اب بھی جوان ہے یہ کبھی بوڑے نہیں ہوں گے پھر ہم انہیں روز دیکھنے لگے ٹھیک ساڑھے چار بجے ہم انہیں اس برف زدہ ٹیکری کے پیچھے سے آتے دیکھتے اور وہ لمبا چکر کاٹ کر ہماری اس رہائشکہ کے سامنے سے گزر کر آگے بڑھ جاتے آج ایسا ہی ہوا تھا جب وہ دور نکل گئے تو میں نے اکرم سے کہا کل ہم ان سے تعریف حاصل کریں گے انہیں کافی پلائیں گے دوسرا دن بھی اتنا ہی سرد اور اتنا ہی دندلائی ہوا تھا لیکن ان دونوں کے معمولات میں ذرا بھی فرق نہ آیا ہم نے انہیں اپنی رہائشکہ کے دروازے پر روک لیا انتہائی معذرت سر ہم بہت دنوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے وقت کی پابندی اور برفانی ہواوں کے شکست نے ہمیں بڑا ہی متاثر کیا ہے ہماری حائش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک کپ کافی پیئیں آپ کی حائش پوری کرنے میں کوئی حرص نہیں لیکن جیسا کہ ہمارا اصول ہے کہ ہم موسم کی پرواہ کیے بغیر ایک مقررہ وقت پر سیر کے لیے نکل پڑتے ہیں اسی طرح ہمارا اصول ہے کہ ہم کافی نہیں پیتے اور اس سے کوئی تکلیف نہیں بس یہ اصول کی بات ہے اب ہمیں کچھ وقت دیں ہاں ضرور اگر تم پسند کرو تو ٹیکری سے یہاں تک کا چکر لگاتے ہوئے ہم کچھ دیر یہاں رک جایا کریں گے تو خود ہمیں دم لینے کا مقامل جایا کرے گا سر آنکھوں پر میں نے خوش دلی سے کہا اور مسٹر احمد ہسنے لگے انہوں نے بعد میں اپنا یہی نام بتایا تھا کیا عجیب سے محاورے تشکیل دیے گئے ہیں اس دنیا نے پہلی نشست میں احمد نے اپنی عمر ستر سال اور اپنا نام احمد جبکہ اپنی بیوی کی عمر ساٹھ سال بتائی تھی اور ان کا نام سلانی بتایا تھا شادی کے بعد ہم یہاں آ کر بس گئے یہاں ہم نے زندگی کا بہت بڑا عرصہ گزارا ہے دوسری نشست میں انہوں نے بتایا کہ وہ ان دنوں رہائش کا کے لیے پریشان ہیں آپ کا یہاں قیام کہاں ہے میں نے پوچھا تمہاری اس قیام گاہ کو دیکھ کر ہمیں بڑا ہی سکون ملتا ہے کیونکہ ہم جس جگہ گزارا کر رہے ہیں وہ تمہاری اس قیام گاہ سے بہتر ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں قرائے کا کوئی مقام مل جائے قرائے کا گھر ہم نے چند دن پہلے ہی قرائے کا گھر چھوڑا ہے احمد نے پرخیال لہجے میں کہا اور میں حیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگا اس سے پہلی کہ میں اس بارے میں انہیں کچھ کہتا وہ بول پڑے کیا تم روحوں بھوتوں اور جن پر یقین رکھتے ہو جی ہاں میں یقین رکھتا ہوں پر ابھی تک کسی سے واسطہ نہیں پڑا میرے لہجے میں شاید شوحی پیدا ہو گئی تھی احمد متفکر نظروں سے مجھے دیکھنے لگا پھر بولا تمہارے لہجے کی شوحی مجھے اچھی لگی اگر تم مجھے کچھ عرصہ پہلے ملے ہوتی تو شاید میں اور سیلانی تمہارے ساتھ مل کر ارواح کا مزاق راتے لیکن انہوں نے جملہ ادھورہ چھوڑ دیا تھا میں نے اس لحظی میں کہا کیا آپ کا واسطہ بدروحوں سے پڑھ سکا ہے کیوں پوچھ رہے ہو احمد نے کہا بہت کچھ دیکھا ہے دنیا میں اب اگر کوئی خوبصورت چڑین مل جائے تو اپنے دوست اکرم کی شادی کروا دوں میری اس بات پر احمد نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی بلکہ ان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا وہ آتشتان میں رکس کرتے ہوئے شولو کو گوڑھے تھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ بدروحوں پر یقین رکھتے ہیں ہم پوری طرح یقین رکھتا ہوں آپ سے کچھ عرصہ پہلے اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرتا تو میں اس پر خوب خستا اور مزاق اڑاتا لیکن اب میں ایسا نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بدروحوں کو دیکھا ہے نہیں احمد نے کہا پھر میں نے اور اکرم نے دونوں نے بیق وقت ایک ہی حیال کے تک انہیں دیکھا ہمیں ایسا لگا کہ وہ دیوانے ہیں اور ایسا ہو سکتا تھا اتنے خراب موسم میں اس طرح بے خوفی سے مٹرگشت کرنے والا جوڑا خوش مند تو نہیں ہو سکتا اسی وقت احمد کی آواز اوپری بے شک میں نے انہیں نہیں دیکھا لیکن پھر بھی مجھے ان بدروحوں کے وجود کا قاتل ہونا پڑا ہے وہ کیسے میں نے دلچسپی سے کہا ہم یہاں سیر کرنے آئے تھے اور ہمیں ایک آرام دے اور پرسکون مکان کی تلاش تھی چنانچہ ہم نے اس کی تلاش شروع کر دی ایک الگ تھلگ اور ویران علاقے سے گزرتے ہوئے میں نے ایک مکان پر قرائے کے لیے خالی کا بورڈ لگا دیکھا ہم لوگوں نے مکان سے اندر دیکھا اور حیران رہ کے کہ یہ خوبصورت مکان اب تک خالی کیوں ہیں کشادہ لان اور وسیع برامدب ہر طرف ایک سکون آمیز خاموشی بڑا پر اسرار ماحول تھا ہم نے اس کے بارے میں معلومات کی اور متلکہ آدمی نے ہم سے رقم وصول کر کے گھر کی چابی ہمارے حوالے کر دی سلانی تو اس مقام پر عاشق ہو گئی تھی یہ کہتے اس کی زبان نہ تھکتی تھی کہ گھر بے خط خوبصورت ہے لیکن یہ عشق اس مکان سے عشق صرف دو دن کا تھا جسے دن اس پر کپکپی تاری ہو گئی یہ مکان ٹھیک نہیں ہے احمد اس نے شدید خوفصدہ لہجے میں کہا وہ الفاظ جو سلانی کی زبان سے ادا ہوئے تھے اصل میں میرے تھے ایک عجیب سی فضا تھی اس مکان میں سلانی نے بتایا کہ اسے کچھ نظر تو نہیں آیا لیکن کسی پر اسرار وجود کی موجودگی کا احساس ضرور ہو رہا ہے وہ کمرہ جس کی چابی ہمیں نہیں دی گئی تھی مالک مکان نے ایک کمرہ بند کیا ہوا تھا اس کمرے میں کیا تھا اکرم نے پوچھا بلکل پتہ نہیں چل سکا لیکن جو کچھ تھا اسی کمرے میں تھا بدروہوں کا بھی ایک مسکن ہوتا ہے انہیں بھی رہنے کے لیے کوئی جگہ پسند ہوتی ہے سو اس کر میں وہ ان کا مسکن تھا میں نے یہ بات اس طرح محسوس کی کہ میں جب بھی اس کمرے کے سامنے سے گزرتا میرے پورے بدن میں تنڈی لہریں اتر جاتی میرا روان روان کامتنے لگتا چہرہ پسینے میں ڈوب جاتا دل جیسے کوئی مٹھی میں دبا لیتا ہو یہی کیفیت سلانی کی ہوتی ابتدا میں تو ہم بس حیران ہوئے اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے نہیں سوچا کہ یہ شاید نئے مکان کے اثرات ہیں لیکن جب ہم نے اس بڑیا کو دیکھا تب پہلے بار ہمیں خوف کا احساس ہوا بڑیا میرے مو سے بے اختیار نکلا ہاں اس کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا شاید سو سال سے بھی زیادہ تھی ایک استہوانی دھانچے کی سوا کچھ بھی نہیں تھا وہ گڑ کے اقبی حصے میں چلتی پھٹی نظر آئی ہم حیران رہ گئے کیونکہ مرکزی دروازہ بند تھا پھر وہ کہاں سے آتی میں تو یہی رہتی ہوں ادھر پیچھے والی کوٹری میں گل میرا ہر طرح کا خیال رکھتا ہے اس نے کہا ہے کہ اما بس یہی تمہارا گھر ہے یہاں سے کہیں بھی جانے کا ارادہ مت کرنا بھوری نے کامتی آماز میں کہا وہ انتہا درجے کی بدصورت بھوریا تھی اور اس کے بدن سے شدید شدید بدبو اٹھ رہی تھی ایسی بدبو جیسے مردہ اجسام سے اٹھتی ہے لیکن ہماری حیرت کی انتہا نہ تھی کہ گھر کا دروازہ ہم نے کھولا تھا کئی دن سے اس گھر میں رہ رہے تھے لیکن اس سے پہلے اس بھوریا کو نہیں دیکھا تھا ویسے جس شخص نے ہمیں اس مکان کی چابی دی تھی اور ہم سے مکان کا کریایا لیا تھا مکان کے مالی کا نام گل تھا اس گھر کا کوئی خفیہ دروازہ بھی ہے اما جی جہاں سے آپ آتی جاتی ہیں بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا میں باہر جاتی ہی نہیں ضرورت ہی پیش نہیں آتی وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں کون؟ کون آپ کا خیال رکھتے ہیں؟ سلانی نے کہا اور بڑیا مسکرا کر ہاموش ہو گئی اما جی کیا اس سلاقے میں بدروحیں بھی ہیں؟ سلانی نے خوف سے کہا ہاں بدروحیں جو برسو سے یہاں آباد ہیں اور میں ان کے ساتھ ہی رہتی ہوں پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کہ میں یہ گھر چھوڑ دوں لیکن میں بھی دھن کی پکی ہوں بعد میں انہوں نے مجھ سے سمجھوتا کر لیا لیکن صرف مجھ سے دوسرے آنے والوں سے وہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے اور آہرکار انہیں گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے لیکن میری بات اور ہے میں نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گی بدروح بن جاؤں گی یہ کہہ کر وہ ایسی زوردار آواز سے ہسیتی کہ ہمارے جسموں پر لرزہ تاری ہو گیا ہمیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ بھی بدروح ہے پھر کیا ہوا اکرم نے بے سبری سے پوچھا بس سلانی نے کھانا پینا چھوڑ دیا وہ اس گھر میں ایک پل کے لیے بھی رہنے کو تیار نہ تھی اس لیے میں نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا اور کتنا وقت گزر گیا ہمیں احساس نہیں ہوا اچھا تو اب اجازت احمد نے کہا اور وہ دونوں ان لوگوں کی تحا بغیر رسمی سلام دعا کے چلے گئے دروازہ کھلنے سے یخ بستہ ہوا فراتے برتی اندر داہل ہوئی اور اکرم جلدی سے اڑ گیا اس نے پھرتی سے دروازہ بند کر دیا کمرے کی محسوس کرسکی سے میں نے ان دونوں کو برفانی دند میں اتمنان سے جاتے ہوئے دیکھا مجھے تو یہ دونوں بھی بدروحیں معلوم ہوتی ہیں اکرم خوفزدہ لہجے میں بولا مگر تم یہ دیکھو کہ دونوں میں کتنا پیار ہے پھر میں نے کہا اکرم کیوں نہ ہم بھی اس مکان میں کچھ وقت گزاریں زندگی میں کافی تجربے کیے ہیں یہ ایک تجربہ اور سے ہی بعض تجربات جال نوا بھی ثابت ہو جاتے ہیں جان تو جانے کے لیے ہی ہوتی ہے جیسے بھی جائے ویسے تم اب یہ مت کہہ دینا کہ تم اگر چاہو تو یہی رہ سکتے ہو اکرم نے جملہ پورا نہ ہونے دیا دوسرے دن موسم بہت ہی بہتر تھا میں نے دیر تک رات کو اس مکان کے بارے میں سوچا تھا اور یہی فیصلہ کیا تھا کہ دیکھا تو جائے کہ بھوت کس طرح ہوتے ہیں ان کی کیا مصروفیات ہوتی ہے میں اکرم کے ساتھ اس مکان کی تلاش میں نکل پڑا حالانکہ احمد سے اس علاقے کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں پوچھی تھی لیکن زیادہ گھومنا بھی نہیں پڑا اس خوبصورت علاقے کے شمالی حصے میں جہاں قدرتی حسن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا انسان نہ انسان کا وجود وہ مکان نظر آ گیا جس پر قرائے کے لیے خالی ہے کا بورٹ نظر آ گیا میں نے اور اکرم نے اطراف کی ماحول کو دیکھا تو اکرم نے کہا یہ واقعی بھوت نگر لگتا ہے آس پاس بھوت بزار لگے ہوں گے اور بھوت ہوا تینوں حضرات شاپنگ کر رہے ہوں گے بچے شور مچا رہے ہوں گے واقعی ان نادیدہ پڑوسیوں کے درمیان وقت گزاری کا بہت ہی مزہ آئے گا احمد نے مالک مکان کا نام گل بتایا تھا میں نے سوچا گل کے بارے میں کہاں سے معلوم کروں پھر مجھے اس بڑیا کا خیال آیا جس کے بارے میں احمد نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ اس گھر میں رہتی ہے اس سے گل کے بارے میں پتا جال سکتا ہے چنانچہ میں نے زور زور سے دروازے پر دستک دی مگر کوئی جواب نہیں ملا سب دروازے کھڑکیاں مکمل طور سے بند تھی کافی کوشش کے بعد ہم واپس لوٹ رہے تھے کہ ایک دس سال کا لڑکا نظر آیا جو سکول بیک اٹھائے اسی طرف آ رہا تھا میں اس کے پاس گیا بیٹے اس مکان کے مالک گل سے کہاں ملا جا سکتا ہے گل تو بڑے بازار میں ہوتا ہے ان کی وہاں دکان ہے یہاں بڑی امہ بھی رہتی ہیں کیا وہ اندر ہوں گی نہیں جناب وہ تو کپکی مر چکی ہیں بدروحوں نے اس کے جسم سے سارا خون چوس لیا تھا اور یہاں سے اس کا سوکا ہوا پنجر ہی ملا تھا کیا؟ میرا مو خیرت سے کھل گیا آپ یہ کرائی کا خالی بورٹ دیکھ رہے ہیں گل اسے بغیر کرائی پر بھی دینے کو تیار ہے یہ بورٹ تو ایسے ہی لگا رکھا ہے بغیر کرائی پر بھی وہ دینے کو تیار ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں بھوت رہتے ہیں وہ کسی کرائی دار کو نہیں رہنے دیتے بڑیا کو بھی بھوتوں نے مارا تھا کیونکہ وہ یہ گھر چھونے پر ہرگز تیار نہیں تھی کیا تو مجھے گل کی دکان کا پتہ بتا سکتے ہو؟ جی جناب بلکل میں آپ کو بتاتا ہوں بچے نے گل کی دکان کا پورا پتہ سمجھا دیا تو میں گل کی دکان پر پہنچ گیا چھوٹی سی دکان میں گل نے پورا جنرل سٹرول بنا رکھا تھا ہم نے اس مکان کی بات کی تو وہ ایک دم سے خوش ہو گیا میں وہ مکان آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں اب جب تک چاہیں رہ سکتے ہیں میں آپ سے کرائی کا ایک پیسہ بھی نہ لوں گا دراصل ہمارے ہاتھ دشمنیاں چلتی ہیں ہمارے کسی دشمن نے اس گھر کو آسیب زدہ مشہور کر دیا ہے تاکہ مجھے مالی نقصان پہنچے ہر میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس میں رہنا ہے تو ضرور رہیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس میں لمبے عرصے قیام کرے تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس کی دہشت دور ہو اور آئندہ اسے آسیب زدہ بلکل نہ کہا جائے یہ مکان کی چابیاں ہیں آپ کا جب دل چاہے اس میں آ کر رہنا شروع کر دے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ اور بتائیے میں نے کہا پھر وہ بولا میں نے جناب زندگی کے بیس سال دبئی میں گزارے ہیں پھر ملک واپس آ گیا یہ گھر میرے سسر کے پاس تھا جو انہوں نے مرتے وقت اپنی بیٹی کے نام کر دیا اس تحا یہ میرے گلے پڑ گیا میرے پاس میرا اپنا گھر تھا جسے میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا میں نے خود کتنی راتیں وہاں گزاری ہیں مجھے کبھی وہاں کوئی آسیب بلکل نہ ملا ہر جب سے وہ منحوس بڑیہ اس مکان میں رہتے ہوئی مڑی ہے تو مکان افواہوں کی زد میں آ گیا اور یہ کام میرے دشمنوں کا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس گھر کو بدنام کرنے کے لیے میرے دشمنوں نے خود اس لاوارس بڑیہ کو مارا ہے وہ بڑیہ کتنے عرصے اس مکان میں رہی تھی چالی سال سے وہ وہاں تھی اب خود بتائیں اس سے پہلے ان بھوتوں نے اسے کیوں نہیں مارا کیونکہ وہ اپنی عمر پوری کر چکی تھی اس کی موت کے بعد یہ گھر آسیب زدہ مشہور ہوا میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے لمبی زندگی دبئی میں گزاری ہے اور اللہ کے فضل سے خوب کم آیا ہے میں اس مکان سے گزارہ کر رہا ہوں بس میں اس گھر سے پیچھا چھوڑانا چاہتا ہوں اس کی بدنامی ختم ہو جائے تو میں اسے سیل کر دوں گا ٹھیک ہے میں وہاں رہنے پر تیار ہوں اور آپ اس کا مناسب کرایا مجھ سے لے لیجئے گا میں یہاں کافی عرصہ قیام کروں گا یہ لیجئے چابی وہاں صفائی سترائی آپ کو خود کرنا ہوں گی کیونکہ وہاں کوئی جانے کو تیار نہیں اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں یہ کہہ کر گل نے چابیو کا ایک گچھا نکال کر میرے خوالے کر دیا اور اپنی نیک تمناوں کا اظہار کیا اپنی رہائش کا پر آ کر میں نے اکرم سے کہا مجھے تو اپنے نئے اور انوکھے پروشیو کے درمیان جانے کی بہت ہی خوشی ہے ویسے تمہارا کیا خیال ہے جو کچھ آس پس دیکھا ہے اس سے تو یوں لگتا ہے کہ پورا علاقہ ہی آسیب زدہ ہے لیکن ہر دیکھتے ہیں کہ بھوٹ ہمارا کیسے استقبال کرتے ہیں اکرم نے کہا پھر ہم دونوں نے مکان کی ضرورت کو کوئی فہرش تیار کرنے لگے مجھے تو ایک عجیب سی انجانی سی خوشی تھی البتہ اکرم سہما سہما سا تھا میں نے اس سے سوال کر ہی ڈالا میرے خیال میں تم اس گھر میں نہیں جانا چاہتے نہیں نہیں میں خوفزدہ نہیں ہوں اکرم نے کہا اور میں ہسنے لگا پھر میں نے کہا ہم تینوں مل کر ان بھوتوں کو اس مکان سے باہر نکال دیں گے وہ بھی کیا یاد رکھیں گے تینوں پر میری بات اکرم کو سمجھ پہ نہیں آئی ٹونی ہمارا کتہ تم اسے کیوں بول جاتے ہو ہم تینوں جب اس بھوت کر میں داہل ہوئے تو شدید برف باری ہو رہی تھی گھر اندر سے پرسکون اور گرم تھا بڑے بڑے کمرے بے شک مکام پر آنا تھا لیکن ہم نے تمام انتظامات کر لیے تھے اکرم نے لالٹین روشن کر کے سب سے پہلے آتشتان کی خبر لی اور اسے کارامت کیا کمرے میں آگ کی روشنی پھیل گئی میں لالٹین لے کر جا رہا ہوں ذرا کچن کا جائزہ لے لو آپ یہاں آرام کیجئے دوسری لالٹین روشن کر لو یا پھر ٹھہرو کیوں نہ ہم دونوں میں ایک ساتھ اس گھر کی سیر کریں اور اس گھر کے نادیدہ مکینوں سے تعارف حاصل کریں آئیے اکرم نے کہا ہم باہر نکلے تو تونوی مو سے بھونگتا ہوا عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگا باہر قدم رکھتے ہی احساس ہوا کہ گھر کے متعلق کہانیاں صرف افسانہ نہ تھی اور نہ ہی گل کے رشتہ داروں کی سازش اور افواہ ہیں بلکہ احمد کے بقول جو کہ ان سے اس بڑیا نے کہا تھا کہ ہر گھر میں نادیتہ قوتیں ہوتی ہیں قدموں کی آوازیں وقفے وقفے سے سنائی دینے لگی تھی کہ اچانک تونی کے حلق سے دھیانکسی آوازیں نکنے لگی اس نے دم دبا کر آتشتان والے کمرے کی طرف چھلانگ لگا تھی چونکہ کمرے کا دروازہ بند تھا اس لئے وہ اندر داخل نہ ہو سکا اور وہ دروازے سے چپک کر کھڑا ہو گیا اس کی آنکھیں باہر نکل بڑی تھی اس کی خالد دیکھ کر میں بے خط پریشان ہو گیا اور تیزی سے میں اس کی طرف لپکا پھر اس کے قریب پہنچ کر میں نے اس کے پچکارا وہ بری طرح سے خام پرہا تھا میں نے سن رکھا تھا کہ کتے بینیوں کو ایسی نادیدہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتا اکرم بھی پریشان سا چہرہ لیے میرے پاس آ کھڑا ہوا تھا اسی کیا ہوا اکرم میں نے پوچھا میں نے کہا آگے چلتے ہیں ہمیں اس گھر میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ آج ہی کر لینا چاہئے اکرم نے کہا چلو ویسے گھر حیرت انگیز طور پر کافی بڑا ہے اور میرے خیال میں کافی پرانا بھی ہے میری اس بات پر اکرم نے کوئی تفسرہ نہیں کیا ہم آگے بڑے تو کوئی ہمارے درمیان گس کر چلنے لگا ٹونی میری تانگوں سے لپٹا جا رہا تھا جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کافی خوفزدہ ہے ٹونی کی یہ کیفت بھی ماحول کو خیبتناک بنانے میں اضافہ کر رہی تھی مختلف کمروں سے گزرتے ہوئے ہم ایک کمرے میں پہنچی جہاں تیہانے میں جانے کا راستہ تھا تیہانے کا دروازہ پہلی کبھی بند ہوگا لیکن اب ٹوٹھوٹ گیا تھا اب اس کی دوسری طرف سیڑیاں نظر آ رہی تھی مجھے اس تیہانے سے دلچسپی محسوس ہوئی میرے اشارے پر اکرم نے لالٹین کی بتی اونچی کی اور ہم نے تیہانے کی بوسیدہ سیڑے پر قدم رکھا اور لکڑی کی سیڑی اس طرح چرچرائی جیسے ٹوٹھنے والی ہو پھر دوسری اور تیسری سیڑی پر پاؤں رکھا ٹونی ہمارے ساتھ تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی جان نکلنے والی ہو بارہ سیڑیاں تھی ہم نے تیہانے کی زمین پر قدم رکھا جہاں بڑی گٹن تھی لالٹین کی زرد روشنی ماحول کو اجاگر کر رہی تھی یوں لگ رہا تھا کہ اس صدیوں پر آنے تیہانے میں کافی عرصے سے کوئی بھی نہ آیا ہو ہر طرف مکڑیوں کے کئی کئی فٹ لمبے مضبوط جالے زمین تک لٹک رہے تھے فرش پر گڑے پڑے ہوئے تھے اچانک ہم اچھل پڑے کوئی تحریک ہوئی تھی دو کافی بڑے چوہے دوڑے ہوئے آئے اور ہمارے پیروں پر ہوتے ہوئے دوسری سمت نکل گئے ساتھ ہی ان کی آوازیں بھی ابری تھی تیہانے کی دیواریں گیلی اور بوسیدہ تھی پلستر ادھرا ہوا اور پرانی ہستہ انٹے دکھائی دے رہی تھی فرش پر مٹی کی موٹی طے جمی ہوئی تھی جس پر ہمارے قدموں کے نشانات بن رہے تھے ایک طرف لکری کی کچھ پیٹیاں نظر آ رہی تھی تھوڑے فاصلے پر ایک اور بوسیدہ دروازہ نظر آ رہا تھا ہم اس کی قریب پہنچیں میں نے اسے کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اچانک ٹونی نے دونوں پیروں پر کھڑے ہو کر میری کلائی پکڑ لی یہ انتہائی خیرتناک عمل تھا وہ یا کتہ شدت سے یہ دروازہ کھولنے کے لیے منع کر رہا تھا اکرم اب تک صبر اور سکون سے میرے ساتھ قدم با قدم تھا لیکن اس کی ہموشی بتا رہی تھی کہ وہ بھی اس ماحول سے متاثر ہے پھر اس کی آواز ابری میرا خیال ہے عادل کہ بقیہ کام ہم صبح پر چھوڑ دیں کل دن کی روشنی میں ہم باقی کی امارت اور تیہانہ دیکھیں گے کیا تم خوفزدہ ہو میں نے اسے پوچھا یہ دیکھو اکرم نے زمین کی طرف اشارہ کیا اور میری نظریں اس طرف اٹھ گئی دہشت سے میرے بدن میں تھر تھری دور گئی منظر ہی ایسا تھا فش پر مٹی کی موٹی تہ پر انسانی قدموں کے نشان بندے جا رہے تھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی آٹھ نو سال کا بچہ ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہو میں ان نشانوں کی سمجھ دیکھنے لگا لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بچہ ناچ رہا ہو کبھی ادھر تو کبھی ادھر اور پھر وہ تیہانے کی سیڑیوں کی طرف بڑھ گیا صاف ظاہر ہوا کہ وہ تیہانے سے باہر نکل رہا ہے چلیں اوپر چلیں تیہانے میں اور کچھ نہیں ہے اکرم کی آواز ابری ہاں چلو میں نے کہا اور ہم تیہانے کی سیڑیوں کی طرف چل پڑے مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی مجھ سے پہلے تیہانے سے باہر نکل جانا چاہتا ہو ہم اوپر پہنچ گئے اکرم نے کہا میرا خیال ہے عادل کہ اب اس سے زیادہ یہاں رکنا فضول ہے احمد نے بالکل ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ امارت بھوتو سے بڑی ہوئی ہے یہاں ایک رات بھی قیام نہیں کیا جا سکتا بجائے اس کی کہ ہم یہاں مستقل رہیں تمہارا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے میں نے پوچھا ہاں ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے نہیں اکرم آج کی رات بھوتو کے ساتھ گزارنا اچھا لگ رہا ہے آج کے بعد دوبارہ یہاں کا بے شک روح نہ کرنا لیکن آج کی رات تو یہاں قیام کر لیں مجھے لگ رہا ہے کہ اگر شیطان کی آنٹ ہے ٹونی بھی سخت ہو سدہ نظر آ رہا تھا گل سے بات ہو گئی ہے کل دن کی روشنی میں اس کے بقائے حصے کا جائزہ لیں گے اکرم نے کچھ استحادی کی کہ مجھے ہموش ہونا پڑا ہم مکان کے گیٹ کی طرف چل پڑے لیکن گیٹ کہاں گیا گیٹ گیٹ تو ملکی نہیں رہا تھا ہر طرف انتہائی بلند دیواریں تھی جس کے سیروں پر خاردار تارے لگی ہوئی تھی اب میں کچھ بدحاص سا ہو گیا امارت کا نقشہ ہی بدل گیا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو بھوتو نے ہمیں گھیر لیا ہے اکرم نے کہا ہمیں ہر قیمت پر صبح کی روشنی کا انتظار کرنا ہوگا ہم واپس چلیں میں نے کہا اور ہم پھر واپس اندر چل پڑے امارت بچ ستور سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی میں نے اکرم سے کہا ہم بھوتو سے خوف زدہ ہونے کا عہد کر کے اس امارت میں داہل ہوئے تھے لیکن تم اس عہد پر قائم نظر نہیں آ رہے کیا کہتے ہو دن کی روشنی میں ہمیں باہر جانے کا راستہ مل سکے گا اکرم نے کہا کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا میرا خیال ہے کہ بھوت اپنی روایت نہیں توڑنا چاہتے ہمیں زندہ اس امارت سے باہر جانا نصیب نہیں ہوگا کوئی اس امارت سے زندہ نہ جاتا ہوگا اس لیے یہ دروازے غائب ہو گئے ہیں میں اندر جا رہا ہوں تم چاہو تو ٹونی کے ساتھ رکھ سکتے ہو میں نے کسی قدر ناگواری سے کہا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیئے ویسے دروازوں کے غائب ہونے سے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہماری زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے اکرم ٹونی کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا ٹونی بیچارہ بھی سخت خوف زدہ تھا ویسے اگر ہمیں گیٹ مل جاتا تو شاید ہم اس خوفناک امارت سے نکل جاتے ویسے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مکان پر خوفناک سکوت تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ سناٹا ہمیں نکل لے گا میں نے رکھ کر اکرم کے نزدیک آنے کا انتظار کیا ٹونی بھی میرے پاؤں سے لپٹنے لگا اور ہموش فریاد کر رہا تھا کہ کسی طرح یہاں سے نکل چلیں لیکن اب تو صورتحال مختلف ہو گئی تھی البتہ میں اکرم کے دل سے خوف نکالنا چاہتا تھا چنانچہ میں نے کہا اکرم ہم نے ابھی تک اس امارت کے مغربی حصے کو نہیں دیکھا آؤ اب مغربی حصے کی طرف چلیں جی چلیں ٹھیک ہے اکرم نے کہا اس نے اپنی آواز سے اپنی مزدلی کا احساس نہ ہونے دیا اور ہم نے روح بدل دیا ہم نے محسوس کیا کہ مغربی سمت کے نسبت یہ حصہ زیادہ ساف سترا ہے یہاں بھی بہت سے کمرے تھے سب کے سب صاف و شفاف اور خلقے پھلکے فرنیچر سے آ راستہ تھے ہمیں کمرے میں داہل ہوئے تو دم بخود رہ کے ایک خلقی سے چرچر کی آواز کمرے میں گوج رہی تھی اور یہ آواز ایک کرسی سے آ رہی تھی جو فرش پر آگے پیچھے جور رہی تھی ایسے جیسے کوئی اس پر بیٹھا ہو اور آگے پیچھے ڈول رہا ہو جو ہی ہم نے اندر قدم رکھا آواز بند ہوگی ساتھ ہی کرسی ہلنا بھی بند ہو گئی پھر لگا کہ جیسے کرسی سے کوئی اٹھا ہے میں نے اس طرف نظریں گا رکھی تھی پھر کوئی وہاں سے ہوا کی طرح چیز میرے قریب سے گزری ہوا میرے بدن کو لگی تھی اکرم دروازے کے سامنے کھڑے انوکھے منظر کو دیکھ رہا تھا اس وقت ایک پٹاہے کی آواز ابری اور اکرم ایک طرف لڑک گیا ساتھ ہی ایک مکروہ آواز ابری دروازے سے ہٹو پٹاکے کی آواز اکرم کے گال پر پڑھنے والے تھپڑ کی تھی اکرم نے گرنے سے بچنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا تھا پھر اس نے سنبھل کر کہا بزدل کمینے سامنے آ کر وار کر دیکھو تو کتنا بڑا بھوت ہے اکرم سنبھل کر کھڑا ہو گیا اس کی اندر انسان جاگ اٹھا تھا آو عادل اب دیکھتے ہیں انہیں جہاں بھی ان کا نشانہ آئے حملہ کر دو میں نے ہس کر کہا زندہ بعد اکرم نے آگے بڑھا اور اس نے کرسی کو زور سے لات ماری تو کرسی لڑک کر دور جا گئے اس سے اکرم کے اسے کا اندازہ ہوتا تھا آو دوسرا کمرہ دیکھتے ہیں اکرم نے کہا اور ہم لوگ اس کمرے سے باہر نکل آئے برابر میں دوسری کمرے کا دروازہ تھا جو کہ بند تھا اکرم نے اس دروازے کو لات ماری اور دروازہ دھڑ سے کھل گیا تو یہاں آیا ہے اب میں دروازے پر کھڑا ہوں نکل کر سامنے دکھا میں ٹونی کی ساتھ ایک طرف کھڑا ہو گیا بھوت نے شاید اکرم کا چیلنج قبول نہیں کیا تھا یا پھر وہ اس کمرے میں آیا ہی نہیں تھا جب کوئی تحریک نہیں ہوئی تو میں نے کمرے کا جائزہ لیا کوئی حاصل بات نہیں تھی ابھی ہم کمرے کا جائزہ لے رہے تھے اچانک کہ زوردار دھماکہ ہوا یہ دھماکہ دروازہ بند ہونے کا تھا میں اچھل کر دروازے کے پاس پہنچا اور کھولنے کی کوشش کرنے لگا ابھی میں دروازے پر زور لگا ہی رہا تھا کہ اکرم کی گھٹی گھٹی آواز ابری اور میں دہشت سے اچھل پڑا اور میں نے ایک دہشت ناک منظر دیکھا وہ زرد روشنی کا ایک انسانی خیلہ تھا جس نے دونوں ہاتھوں سے اکرم کی گردن دپوچ رکھی تھی اکرم کی آنکھیں باہی نکل پڑی تھی لیکن اکرم اپنا دفاع نہیں کر رہا تھا بلکہ زرد حیلے پر زور سے گھنسے بھی مار رہا تھا بیچارے حملہ ور بھوت کو یہ بات نہیں معلوم کہ اکرم ہار ماننے والا نہیں ہے پھر دوسری عمل نے میری خوشیات دو بالا کر دی کہ ٹونی نے اپنا خوف پھول کر اپنا کردار ادا کیا اور ہیلی کی ٹانگ موں میں پکر لی کیا ہی امدہ نتیجہ نکلا تھا ہیلہ بری طرح دروازے کی سب بھاگا ٹونی اس کے ساتھ گسیٹا ہوا دروازے تک آیا تھا اس نے ہیلی کی ٹانگ نہیں چھوڑی تھی ہاں جب ہیلہ دروازہ کھول کر بھاگا تو ٹونی نے ٹانگ چھوڑ دی کہاں جاتا ہے مردود رک تو صحیح اکرم نے کہا پھر ہم کمرے سے باہر نکل آئے ہیلی کا کوئی پتہ نہیں تھا لیکن سامنے والی کمرے کا دروازہ کھول کر بند ہوا تھا اس کمرے میں گیا ہے منحوز اکرم نے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر اس کمرے کی طرف بھاگا اکرم آوازیں ہی دیتا رہ گیا مگر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داہل ہو گیا چنانچہ مجھے بھی کمرے میں داہل ہونا پڑا لیکن جو کچھ میں نے دیکھا اسے دیکھ کر بھی میں سکتے میں رہ گیا کمرے میں دو کرسیاں پڑی ہوئی تھی اور ان دونوں پر مسٹر احمد اور ان کی بیوی سیلانی بیٹے خلا میں گھو رہے تھے ان کی پلکے تک نہیں جھبک رہی تھی پھر اچانک ہلکی ہلکی ہوا چننے لگی اور ان دونوں کے لباس راہ کی شکل میں جڑ کر زمین پر گھرنے لگے ایک ہی منٹ کے بعد ان کے بدن کے گوشت کی بھی یہی حالت ہوئی اب کرسیوں پر دو ڈانچے رہ گئے یہ پاگل کر دینے والا واقعہ تھا کمرے میں ان ڈانچوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے آگے بڑھ کر ساکٹ کھڑے اکرم کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل آیا باہر اجالے کی کرنے پھوٹ رہی تھی اسی وقت باہر سے لوہے کا گیٹ بچنے کی آواز سنائی دی اور ہم چونک کر ادھر دیکھنے لگے سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا گیٹ سے گل اندر داہل ہوا اور اس کے ہاتھ اس کا ملازم تھا جو ہاتھوں میں ناشتے کا سامان اور چائے وغیرہ پکڑے ہوئے تھا اوئے خدا خیر کرے اج ناشتہ گل کی طرف سے اب آپ آرام سے رہو ہم آپ سے ایک سال تک کا کرایا نہیں لے گا ہم نے غصے سے سے گورا اور باہر نکل آئے اس شام جبکہ ہم اپنی پرانی رہائشقہ میں بیٹھے کھڑکی کے باہر برف باری دیکھ رہے تھے کہ اچانک اکرم نے میرا شانہ دھبایا اور میں اس کی اشارے کی طرف دیکھنے لگا ٹیکری کے پیچھے سے مسٹر احمد اور ان کی بیوی سیلانی ایک دوسرے کا خات پکڑے پرسکون قدم